جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ اٹالان آ کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے دروازے پہ کھڑے آ کر فرمایا لخت جگر میں اندر آیا چاٹا ہوں اندر سے آواز آئی اببہ آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں سمجھ گئے تنگی ہے چادر پھینک دی تشریف لائے پوچھا کیا بات عرض کی اببہ اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سید فاطمہ تو زہرہ نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مسلے پہ پوچھا لخت جگر کیا ہوا نور نظر کیا ہوا یہ بات کیا بنی رونے لگی اببہ آج تیری بیٹی کا پانچ دل کا فاقہ ہے پانچ دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی کوئی شہ دستیاب نہیں ایک خجور کا ڈانا بھی نہیں اس لئے کم زوری آگئی اس لئے گر گئی ہوں سرکار نے فرمایا لخت جگر مسلہ اٹھا فاطمہ تو زہرہ نے مسلہ اٹھایا دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہا اٹھا لو پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھر اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مسلہ ڈال دیا میں سونے کا کیا کروں گی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار شدی کے اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں محید نبوے میں دھوم میں بیٹھے ہیں فاروق آدم آئے پوچھاؤ ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا اب اسے کیوں بیٹھے فرمایا فاروق دو جل کی بھوک نے بیتہاب کر دیا فاروق آدم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے تین دن کی بھوک نے تنگ کر دیا میں بھی گھر سے نکل آیا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان حضرات سے وجہ پوچھی انہوں نے بتا دی حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا پانچ جن کا فاقہ ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے پتہ چلا کیا ابو ایوب انساری مکان پر نہیں ہے گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے تشریف رکھیں آپ کھانا پکایا سامنے رکھا آپ نے ایک روٹی پر سالن لگتے ہوئے فرمایا پانچ دن کا تم میرا فاقہ ہے میری بات ماں کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ اور بڑی عظیم بات ہے شاہد العزید دیلوی محدش دیلوی سب قید و رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا پل سراج لگی ہوگی انبیاء گزر رہے ہوں گے رسول گزریں گے پیغمبر گزریں گے خطب گزریں گے عبدال گزریں گے غوش گزریں گے اولیاء اکرام گزریں گے صحابہ اکرام گزریں گے ساری دنیا گزر رہی ہوگی آئے گی کالی کملی والے کی لختے جگر کی باری پرستہ اعلان کرے گا یہاں ماشر الانبیاء والاولیاء یا خطو من ابسارکم او آدم صفی اللہ اے نوح نجی اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل صفی اللہ اے موسیٰ قلیم اللہ اے عیسار روح اللہ اے یوسف علیہ السلام اے یعقوب علیہ السلام او سارے نبیوں رسولوں صحابہ اکرام کی جماعت قطبوں ابتالوں عبدالقادر دلانی بہاول حق ذکریہ ملتانی علی احمد حج میری معین و دین چستی حج میری بابا قرین تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو اس لیے کہ خاتون جنت پل سراد سے گزرنے والی ہے اتنا مرہ مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی بیمار ہیں سیدنا علی مرتضی سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے گھر میں پیسہ نہیں سوچا لاؤں گا باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو ابھی کھایا نہیں دروازے پہ کسی فقیر نے آکے دستک دے دی وہ انار اس فقیر کو دے دیا ابھی وہ دور نہیں گئے اٹھا کہ کوئی دس انار دینے والا بھی آ گیا علی مرتضی نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دی اب تو کھالے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں دس لوں گی وہ پورے کرو انہ کا تجھے کیسے پتہ چلا کہ دس آئے ہیں فرمایا قرآن میں نہیں آتا منجاب الحسن تفلو اشرب تالیا جو خدا کے نام پر دے گا اس کو دس دنیا میں ملے گا ستر آخرت میں ملے گا میرے دس پورے کرو قرآن کی مہارت تھی